اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دا بلیکٹ کمبل جس کے رائٹر ہیں ہمارے پاس فلوئیڈ ڈیل اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو فرینڈز ہم لوگ یہ جو لیسن ہے اس کے بارے میں پہلی ڈسکس کر چکے ہیں اس کی شورٹ سمری کے بارے میں کہ یہ لیسن کس طرح سے فیملی ریلیشن کے بارے میں ہے اور اس میں دادا اور پوتا ان کی زیادہ محبت کا ذکر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پر غیر رہ نہیں سکتے اور دونوں کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت ہے تو جو ہے اس کے پیٹر کے والد اسے بھیج رہے ہیں اپنے والد کو یعنی کہ دادا ابو کو اول ایج ہوم تو اب دیکھئے کہ پیٹر کیا کرتا ہے اب ہم یہ لیسن ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے یہ ستمبر کی ایک خوشگوار شام تھی ایک پتلہ جو ہے یا باریک سفید چاند وادی کے اوپر نکل آیا تھا پیٹر پیٹر بچہ جس کی عمر جو ہے وہ گیارہ سال ہے دیڈ نوٹ سیدھا مون تو پیٹر نے چاند نہیں دیکھا اور اس نے دیڈ نوٹ فیل محسوس بھی نہیں کی یعنی کہ پیٹر نے جو کچن میں تھنڈی ہوا چل کر آ رہی تھی سپٹمبر کی اس نے وہ بھی محسوس نہ کی اس نے کیوں تھنڈی ہوا محسوس نہ کی کیونکہ اس کی جو سوچیں ہیں وہ کہاں پر تھی کہاں جمع ہوئی تھی on a red and black blanket on the kitchen table تو پیٹر کی جو سوچ ہے اس نے اس لئے تھنڈی ہوا محسوس نہیں کی کیونکہ اس کی سوچیں باورچی خانے کی ٹیبل پر یا میز پر جو black اور red یعنی کہ سرخ اور سیاہ رنگ کا جو کمبل پڑا ہوا تھا اس کے اوپر جمع ہوئی تھی the blanket was a gift from his dad to his granddad یہ کمبل جو ہے اس کے باپ کی طرف سے اس کے دادا کو ایک توفہ تھا a going away gift ایک جاتے ہوئے کا توفہ یا ایک رخصتی کا توفہ they said that granddad was going away that's why they called it going away they said that انہوں نے کہا کہ granddad was going away کہ دادا ابو جو ہیں وہ جا رہے تھے مطلب دور جا رہے تھے that's why یہی وجہ تھی یا یہی وہ چیز تھی they called it going away کہ وہ اسے رخصتی کا یا جانے کا یا جاتے وقت کا توفہ کہہ رہے تھے پیٹر had not really believed his dad would send granddad away پیٹر کو واقعی ہی دراصل بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس کے جو والد ہیں dad ہیں وہ granddad کو دور بھیج دیں گے but now لیکن اب there it was یہ وہاں تھا the going away gift رخصتی کا توفہ یا ان کے چلے جانے کا توفہ dad had bought it that very morning اس کے جو dad ہیں یعنی کہ پیٹر کے جو والد ہیں وہ اسے اسی صبح ہی خرید کر لائے تھے and this was the last evening he and his granddad would have with each other and this was the last evening اور یہ آخری شام تھی کہ وہ اور اس کے دادہ ابو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں تھے کیونکہ کل صبح ہوتے ہی اس کے دادہ ابو نے کہاں چلے جانا تھا old age home چلے جانا تھا اس وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آخری رات تھی آخری شام تھی اس کے اور اس کے دادہ ابو کی اس گھر میں together the old man and the young boy washed the supper dishes اکٹھے مل کر بڑھے آدمی نے اور اس نوجوان لڑکے نے یعنی پیٹر اور اس کے دادہ ابو نے سپر کہتے ہیں شام کے کھانے کو دیش یعنی برطن تو بڑھے آدمی اور نوجوان لڑکے نے مل کر شام کے جو کھانے کے برطن ہیں وہ دھوئے یعنی کہ اس کے جو والد صاحب ہیں وہ باہر چلے گئے اس عورت کے ساتھ جس سے وہ شادی کرنے والے تھے یعنی کہ اب ان کے گھر میں چار لوگ رہتے ہیں دیڈ پادر جو ہیں وہ ابھی فیلحال گھر پہ نہیں تھے اس عورت کے ساتھ باہر چلے گئے تو ابھی گھر پہ صرف یہ بوائی ہے مطلب پیٹر ہے اور اس کے دادہ ابو ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تو واپس نہیں آئیں گے جب برطن جو ہیں دھلنے والے جو ختم ہو گئے دا اول مین اینڈ بوائی وینٹ آؤٹسائیڈ ان سیٹ انڈر دا مون تو وہ جو ہے نوجوان لڑکا اور بڑھا جو ہے آدمی وہ دونوں کیا ہے باہر چلے گئے اور بیٹھ گئے انڈر دا مون اور چاند کے نیچے بیٹھ گئے آئی آئی گیٹ مائی ہارمونکا اور پلی فور یو دا آل مین سیٹ آل مین یعنی کہ وہ جو بڑھے آدمی ہیں یعنی کہ اس کے دادہ ہیں انہوں نے کیا کہا آئی گیٹ مائی ہارمونکا کہ میں اپنا جو ہارمونکا یعنی ماؤت ہارگن مو سے بجانے والا جو باجہ ہوتا ہے وہ لے کر آوں گا اور تمہاری لئے وہ بجاؤں گا اور میں اس پر کچھ پرانی دھونے بجاؤں گا لیکن وہ ہارمونکا یعنی کہ ماؤت آرگن کی بجائے اٹھ بگ ڈبل بلیک اٹھ تو کیا ہے کہ وہ اندر گئے تو تھے اپنا ہارمونکا لینے لیکن اس کی بجائے برود آور بلیکٹ وہ کمبل باہر لے آئے اور اٹھ واز بگ ڈبل بلیکٹ یہ ایک بہت ہی بڑا اور دوہرہ کمبل تھا ڈبل کمبل تھا now is not that a fine بلیکٹ said the old man بڑے آدمی نے کہا کہ دیکھو اب کیا یہ ایک امدہ کمبل نہیں ہے smoothing it over his knees smoothing ہوتا ہے ہموار کرنا over his knees اپنے ٹکھنوں پر یعنی کہ گھٹنوں پر کمبل ہموار کرتے ہوئے یعنی کہ اپنی ٹانگوں پر کمبل لیتے ہوئے کہا اس بچے سے پوچھا کہ دیکھو کیا یہ امدہ کمبل نہیں ہے اور ساتھ اب اس بچے کو یہ کہہ رہے ہیں اور کیا تمہارے جو فادر ہیں اکائنمنٹ کہ کیا وہ ایک مہربان آدمی نہیں ہے کہ بڑھے آدمی کو اتنا بہترین کمبل دے کر رخصت کر رہی ہے کہ اس پر کچھ خرچ آتا ہے it did اس پر خرچ آیا ہے look at the wool in it کہتا ہے دیکھو اس کے اندر کی جو اون ہے اس کو دیکھو and warm it will be these cold winter nights to come کہتا ہے اور آنے والی راتوں میں جو سڑیوں کی جو راتیں ہیں اس میں یہ گرم ہوگا there will be no other black like it up there کہتا ہے وہاں پر اس طرح کا کوئی بھی دوسرا کمبل نہیں ہوگا کیونکہ وہ اسی صبح کمبل لے کر آئے ہیں پیٹر کے جو ڈیڈ ہے تو وہ دادہ بو کے دے رہے ہیں اب دادہ بو کیا ہے کہ وہ اپنے پوتے کا دل صاف کرے ہیں اس کی فادر کی طرف سے کہ دیکھو انہوں نے مجھے کتنا اچھا گفٹ دیا ہے کیونکہ بچہ سیڈ ہوا ہے اداس ہوا ہے کہ دادہ بو جا رہے ہیں تو وہ اسے اب تھوڑا سا سمجھا رہے ہیں یہ دادہ جیسے شخص ہی تھے جو کہ ایسا کہہ رہے تھے وہ اسے آسان بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت سے ہی جب انہوں نے رخصت ہونے کی یعنی اپنے چلے جانے کی باتیں کی تھی اب وہ اپنے پوتے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ دادہ نے کہا کہ یہ انہی کا خیال تھا کون سا آئی دیا انہیں آل ایج ہوم بھیجوانے والا آئی دیا اپنے پوتے کو اب سمجھا رہے ہیں کہ یہ انہی کا آئیڈیا تھا کہ انہیں جو ہیں آل ایج ہوم بھیج دیا جائے ایمیجن ویر ہی وڈ بی ویس سو مینی ادر اول فیلو اب کہتے ہیں کہ ایمیجن ذرا تم تو سوور تو کرو کہ جہاں پر میرے جیسے اور بھی میری عمر کے بڑھے ساتھی ہوں گے اور کہتے ہیں کہ وہاں پر ہر چیز بہترین ہوگی میرے لئے لیکن پیٹر کو یقین بلکل بھی نہیں آیا تھا جو اس کے والد ہیں وہ ایسا کریں گے جب تک جب وہ کمبل گھر نہ لائے مطلب کمبر خرید کے جب تک وہ نہیں لائے تو پیٹر کو لگ رہا تھا کہ اس کے جو ڈیڈ ہیں وہ اس کے گرین ڈیڈ کو کہیں بھی نہیں بھیجیں گے لیکن جب اس کے جو ڈیڈ ہیں وہ بلیکٹ کا گفٹ لے آئے گھر میں تو پیٹر کو لگا کہ ہاں اب تو لگتا ہے کہ یہ دادابو چلے جائیں گے او یس او ہاں یہ ایک امدہ کمبل ہے پیٹر سیڈ اب کیونکہ دادابو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تھوڑا سو اس کا دل بھی بہلا رہے ہیں تو پیٹر نے کیا کہا کہ ہاں واقعی یہ امدہ کمبل ہے تو پیٹر سیڈ پیٹر نے یہ کہا گوٹ اپ گوٹ اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہوا اٹھا اور گھر کے اندر چلا گیا وہ چیخنے چلانے والوں میں سے نہ تھا مطلب اس طرح کے بچوں میں سے نہ تھا جو چیختے تھے چلاتے تھے یا شور کرتے تھے اور اس کے علاوہ وہ اس کے لئے بہت بڑا بھی ہو گیا تھا کیونکہ وہ تقریبا بڑا ہو کر روتے ہوئے اچھا نہیں لگتا حالانکہ وہ چاہ رہا ہے کہ وہ ایسا کر سکتا تو وہ اٹھ کے اندر کیوں گیا ہے ہی ہی اٹھ گیٹ گرینڈ ڈائیڈ ہارمونکہ وہ اٹھ کر اس لئے اندر گیا تھا کہ دادا جان کا ماؤت آرگن لینے کے لئے تاکہ وہ لے کر آئے اور وہ بجائے کیونکہ پہلے دادا بولینے گئے تھے جو کمبل ہے گر گیا جیسے ہی بڑھے آدمی نے ہارمونکہ یعنی کہ ان کا جو باجہ تھا مو سے بجانے والا جو باجہ ہے اسے اٹھایا تو ان کا بلیکٹ نیچے گر گیا یہ آخری رات تھی ان کے اکٹھے ہونے کی کہ وہ دادا اور پوتا اکٹھے تھے نہ ہی تو بڑھے آدمی نے اور نہ ہی نوجوان لڑکے نے کوئی ایک لفظ بھی کہا تھا دادا ابو نے کیا کیا کہ مطلب دھون بجائی اور پھر کہا تم یہ یاد رکھو گے یعنی کہ ایک دھون بجا کر انہوں نے کا تم یہ ضرور یاد رکھو گے The thin moon was high overhead and a gentle breeze blew down to the valley نے سوچا وہ دوبارہ نہیں سنے گا گرینڈ ڈیڈ پلی اگین کہ دادہ ابو کو دوبارہ یہ ہارمونی کا بجاتے ہوئے دوبارہ نہیں سنے گا کیونکہ وہ بچہ ہے اور بہت زیادہ ایموشنل بھی ہے اب وہ پیٹر اس ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہے کہتا ہے یہ اچھا تھا کہ اس کے جو ڈیڈ ہیں وہ ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہے ہیں یعنی کہ وہاں خیفٹ ہو رہے ہیں کہتا ہے یہاں سے اوے دور یعنی کہ اس گھر سے دور جا رہے ہیں تو وہ کیونکہ اس گھر میں اس کی اور دادہ ابو کی بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں جب ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ہم یہاں سے دوسرے گھر میں شیفٹ ہو جائیں گے تاکہ اتنی زیادہ سوچیں ہی نہ آئیں وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں پر باہر جہاں بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ یہاں پر بیٹھے فائن ایوننگز بہترین شاموں میں یا خوشگوار شاموں میں انڈر وائٹ مون ویڈ گرینڈ ایڈ گون کہ وہ جو سفید چاند کے نیچے جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب گرینڈ ایڈ گون کے دادہ ابو جب چلے جائیں گے یہاں پر وہ اکیلہ اپنے دادہ کے بغیر اس جگہ پر بیٹھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اب وہ جو دھون اس کے دادہ ابو بجا رہے تھے وہ موسیقی ختم ہوئی انڈر ٹو سیٹ فورا فیو منرز ان سائلنس انڈر ٹو سے مراد یہ دونوں مطلب پیٹر اور گرینڈ ایڈ جو ہیں سیٹ فورا فیو منرز وہ کچھ منٹ کے لیے بلکل ہی ان سائلنس خاموشی میں دونوں وہاں بیٹھے رہے یعنی کہ چپ کر کے بیٹھے رہے پھر دادہ ابو بولے کہ یہاں پر کچھ خوشی کی بات ہے تو فرینڈ یہاں پر ہمارا لیسن کا پارٹ ون جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن کا پارٹ ٹو پڑھنے کے لیے آپ اس سے نیکسٹ ویڈیو دیکھئے موسیقی